اسلام علیکم ایم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو ایک کوششن آیا ہے جو کوششن مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مرد اگر چھوڑ کر چلا جائے تو کیا کریں یہ کوششن مجھ سے بار بار پوچھا گیا ہے اب بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا جو چیزیں آپ کو پتا نہیں ہوتی جو چیزیں عورت کو پتا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اس کے بعد زیادہ پرابلم فیس کرتی ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور کمنٹ لازمی کرنا ہے کمنٹ کیے بغیر نہیں جانا اب سب سے پہلی چیز یاد رکھیں اگر کوئی مرد آپ کو شادی کے بعد چھوڑ کے چلا گیا یعنی کہ طلاق دے دی ہے یا شادی کا وعدہ کر کے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اس سیچویشن کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلی چیز یاد رکھیں آپ سکون کریں سکون کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس انسان پر الزام مت لگائیں کہ اس نے ایسے کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا بھائی جو چلا گیا چھوڑ دو اس کو جانے دو آپ الزام لگا کر اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ کر آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے جاتے ہو کیسے منٹلی کمزور آپ کے الزام لگانے سے یا ثبوت ڈھونڈنے سے وہ انسان پلٹ کر نہیں آنے والا نہ ہی وہ انسان پلٹ کر آپ کی عزت کرے گا آپ کی کیر کرے گا یا واپس سے آ جائے گا آپ کی منتیں کرے گا نہیں ایسا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے نا آپ نے پہلا کام یہ چھوڑ دینا ہے سیکنڈ چیز یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں عورت کو عقل نہیں ہوتی میں کہتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے عورت کمزور نہیں ہوتی اور عورت کو عقل مرد سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یہ حقیقت ہے عورت کمزور نہیں ہوتی ایک معذور عورت دنیا کی سب سے جو بڑی بلند ترین چوٹی ہے نا پہاڑ کی اس کے اوپر چڑ گئی تھی معذور عورت کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی نا وہ کمزور کیسے ہو سکتی عورت جو اتنا اوپر چڑ گئی ہے آپ بھی کمزور نہیں ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات آتی ہے کمزور کی یا عقل کم ہے عورت کے اندر عقل کم نہیں ہوتی نہ ہی عورت کمزور ہوتی ہے عورت کے اندر ایک چیز کم ہوتی ہے یا ایک اس کے اندر خامی سمجھ لے ہوتی ہے خامی یا اس کی خوبی سمجھ لے وہ بتا کیا ہے عورت کو عقل مرد سے زیادہ ہے عورت مرد سے زیادہ مضبوط ہے اندر سے بے شک وہ روتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہاں وہاں پر عورت کام کر جاتی ہے وہ جو مرد نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نا اب دیکھو عورت کے ساتھ پرابلم کیا ہے اس کو گوھر سے سمجھ لو عورت کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو ایموشن ہوتے ہیں نا وہ اس کی سوچ پر حاوی ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے بس باقی اس کی سوچ اس کی عقل زیادہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب عورت کسی سے محبت کرنے لگتی ہے نا تو وہ محبت اتنی کرتی ہے وہ جو محبت کا جو اس کا ایموشن ہے وہ اتنا ہے کہ اس کی عقل کے اوپر پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا عقل یا اس کی سوچ اس کو بند کر دیتا ہے وہ محبت ہی اتنا کرتی ہے اس کے اندر محبت کا جذبہ اتنا ہے لیکن مرد کے اندر اتنا نہیں ہوتا اگر وہ کسی کے ساتھ نفرت کرتی ہے نا تو وہ نفرت کا جو ایموشن ہے وہ بھی اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عورت کو عقل کم نہیں ہے اس کے ایموشن مرد سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا وہ کمزور نہیں ہے اس کے ایموشن زیادہ ہیں وہ زیادہ آپ سے سوچتی ہے وہ زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے وہ زیادہ آپ سے کسی کی کیر کرتی ہے وہ زیادہ کسی کو ویلیو دیتی ہے وہ زیادہ جو ہے نا چیزوں کو نوٹ کرتی ہے یہ چیز ہے عورت کے اندر اب عورت جس دن یہ سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے ایموشن کو کیسے ڈاؤن کرنا ہے پھر اس کی جو سوچ ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ باہر نکل کے آتا ہے اور وہ مائنڈ کام کرنے لگ جاتا ہے آپ نے آپ کا جو ایموشن ہے جو ایموشن کسی انسان کے لیے آپ کا اُبھرتا ہے اس ایموشن کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھ کر آپ سوچیں گے آپ کو اندر سے سوچ آئے گی اندر سے آواز آئے گی واہ کیا بات ہے یار اور کچھ بھی نہیں ہے عورت کے ساتھ عورت طاقتور ہے چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے اتنی طاقت ہے عورت کے اندر اتنی اکل ہے عورت کے اندر بس یہ ایموشن پہ تھوڑا سا اس کا کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ ایموشن ہیں ہی اس کے اتنے وہ مرد سے زیادہ محبت کرتی ہے مرد سے زیادہ کیئر کرتی ہے مرد سے زیادہ قدر کرتی ہے میں نہیں کہہ رہی ہے یہ ریسرچ کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھو پہلی بات تو اپنا جو ایموشن ہے آپ کا اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے آپ سوچیں گے آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ چیز ایسے ہے یہ ایسے مجھے ایسے کرنا چاہیے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں اس چیز کو کہ وہ جو آپ کا جذبہ ہے نا اس کو چھوڑ دیں خیر ہے جو جانے والا تھا چلا گیا ہے اس کو چھوڑیں اب آپ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں مضبوط ہوں میں طاقتور ہوں اب آپ نے ایک ڈیسیزن لینا ہے کہ بس میں نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو چلا گیا تو چلا گیا چھوڑ دیں اس کو اب یاد رکھیں یاد رکھیں اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی مرد چھوڑ کے چلا گیا ہے شادی کا وعدہ کر کے چلا گیا ہے چھوڑیں ٹھیک ہے نا اس انسان کے پاس آپ کی عزت نہیں ہے نا چھوڑیں آپ اپنی زندگی میں آکے پڑیں کوئی اور انسان ڈھونڈیں جس کے ساتھ نکاح کریں جس کے ساتھ منگنی کریں اور یقین کریں وہ انسان آپ کی اس سے بھی زیادہ قدر کرے گا لکھ کر لے لیں یہ میری بات وہ انسان آپ کی قدر نہیں کرتا تھا تب ہی تو چھوڑ کے گیا نا لیکن جو آنے والا شخص ہوگا آپ نے کہ بس بیٹھ گئے کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بس وہ ہی تھا وہ ہی تھا یہ کیا ہے یہ آپ کا ایموشن ہے آپ جب اکل سے سوچیں گے نا جب آپ دماغ سے سوچیں گے نا ایموشن کو سائیڈ پہ رہ کر آپ کو صحیح والی سوچ آئے گی ٹھیک ہے نا جب کوئی بھی عورت بول بس میں آگے نہیں بڑھ پاتی میں یہ ہو گیا اس کا ایموشن اتنا اوپر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو آپ نے بسم اللہ کر کے اللہ کو جو ہے نا اپنے سامنے رہ کر اللہ سے دعا مانگ کر اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے ایک انسان دھوڑنا ہے اچھا انسان جس کے ساتھ نکاح کریں جس کے ساتھ منگنی کریں آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں گے یقین کریں کیونکہ جب ایک محرم انسان کی زندگی میں آتا ہے نا ایک ایک محرم آپ کی زندگی میں آتا ہے نا وہ محرم آپ کی بڑی کیر کرتا ہے بڑی رسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ نے وہ رشتہ بنایا ہوتا ہے آپ کے لئے تب ہی تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے کیر کرتا ہے لیکن ایک جو رشتہ بنا ہی نہیں آپ کے لئے تو وہ اللہ آپ سے دول کر دیتا ہے سمجھ لگ رہی ہے بات یہ یاد رکھیں تو آپ خود کو مضبوط کر کے قدم اٹھائیں اور سیکنڈ چیز اس انسان کو چھوڑ دیں جو آپ کو یوز کرتا ہے جو آپ کو جسٹ تب تب یاد کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہے آپ کو آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہے اس انسان کے پیچھے مت بھاگو نا یار کیوں بھاگتے ہیں آپ اس انسان کے پیچھے جو آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے چھوڑ دیں بے شکہ آپ مرد ہیں عورت ہیں اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے چھوڑیں اس کو سیکنڈ چیز یاد رکھیں تھرڈ پتہ نہیں فورتھ جو بھی ہے کہ آپ نے اس سیچویشن کے اندر جب یہ سیچویشن آتی ہے جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے آپ نے کبھی بھی تنہائی میں نہیں بیٹھنا تنہائی میں اسپیشلی روم میں دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں وہ والا جو آپ کا ایموشن ہے وہ آپ کی سوچ پر اور اس کی تہہ چڑھتی جاتی ہے اور اکثر آپ ایسے ہی کرتے ہیں آپ کو تنہائی پسند ہے آپ عام سے بیٹھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایموشن جو ہے نا سر پہ چڑھتا جاتا ہے آپ کے ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ فرینڈز کے ساتھ کم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بستر پر لیٹے ہیں تو بستر پر ہی ہیں کام نہیں کرتے تو وہ ایموشن آپ کا اوپر جا رہا ہے اور آپ اس ایموشن کو کہہ رہے ہیں کہ بس اب اس ایموشن کی وجہ سے میں جو ہے نا کسی پرابلم سے نہیں نکل پاتی ایسا نہیں ہے وہ جسٹ ایموشن بڑھا ہے آپ کا ذہن آپ کی ساری چیزیں وہی ہیں آپ طاقتور بھی ہیں لیکن وہ جو آپ کی طاقت ہے اس کے اوپر ایک تہ چڑھ گئی ہے جس تہہ کو آپ اتارنا نہیں چاہ رہے آپ سے اتر نہیں رہی اس تہہ کو آپ نے اتارنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں تو آپ نے کبھی بھی روم بند کر کے نہیں بیٹھنا تنہائی میں نہیں بیٹھنا تنہائی میں سونا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے آپ کو بڑا فرق پڑے گا آپ ٹرائے کر کے اس چیز کو دیکھیں آپ اکثر روم بند کر کے تنہائی میں بیٹھے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ٹھیک ہے اور لاسٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں ہلا گلا کریں بچوں جیسے بن جائیں اور آپ یقین کریں کچھ ہی دنوں کے اندر آپ بلکل ہلکا پھل کا انسان بن جائیں گے سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے میرا یقین کریں آپ یہ چیزیں ٹرائے کر کے دیکھیں اپنے ایموشنز کو سائیڈ پہ کر کے اپنا دماغ یوز کر کے دیکھیں جو مین چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اکل نہیں ہے اکل کا کوئی چکر نہیں ہے صرف عورت میں ایموشن زیادہ ہیں جذبہ زیادہ ہے جو مرد میں نہیں ہوتا باقی وہ کمزور بھی نہیں ہے نہ ہی وہ ایسے ہے کہ اس میں اکل کم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس اس کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو عورت ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آؤٹوٹ ملے گا اور ساتھ میں نماز پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں درود شریف پڑھیں یہ چیزیں آپ کو ذہنی سکون دیں گی ٹھیک ہے نا تو تینک یو فر واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ